عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیت اللہ کب تمیر کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بیت اللہ بنایا گیا تھا مگر بعض مفسرین نے لفظ مقام البیت سے گھر کی جگہ سے اس بات پر استدلال کیا ہے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا اور نہ یہ کوئی بازیہ دلیل ہے کیونکہ اس سے وہ جگہ مراد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر تھی اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تمام انبیاء کے نزدیک یہ جگہ عظمت والی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں ایک خوبا بنایا تھا اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم نے تجھ سے پہلے اس جگہ کا اس بابرکت گھر کا تواف کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی کشتی بھی چاریس دن تک اپنے سواروں سمیت اس کا تواف کرتی رہی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا وہ مقہ میں ہیں اور تمام جہان والوں کے لئے باعث برکت اور ہدایت ہے یعنی عام لوگوں کے لئے ذریعہ ہدایت برکت والا پہلا گھر مقہ میں بنایا گیا مقہ سے مراد ایک روایت کے مطابق مقہ ہی ہے اس میں کھولی نشانیاں ہیں یعنی اس بات پر کھولی نشانیاں ہیں کہ یہ قعبہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے جو اپنے بعد میں آنے والے تمام انبیاء کے والد ہیں ان کی اولاد انہی کی پیروی کرتی ہے اور انہی کے طریقہ کو اپناتی رہی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں مقام عبراہیم ہے اور مقام عبراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت عبراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تمیر کرتے رہے ہیں کیونکہ جب دیواریں بلند ہوئی تو حضرت اسمائیل علیہ السلام نے یہ مشہور پتھر لاکر رکھ دیا تاکہ اس پر چڑھ کر دیواروں کو مزید بلند کیا جائے اور اس کا تذکرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ایک طویل حدیث میں بھی مجود ہے اور یہ پتھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے زمانہ تک بیت اللہ کی دیوار سے چپکا رہا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اس پتھر کو بیت اللہ سے تھوڑا سادور کر دیا تاکہ اتواف کرنے والوں کو اس کے پاس نماز پڑھنے میں رکاوٹ نہ ہو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی رائے کو بہت سے کاموں میں پسند فرمایا اور تائید فرمائی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ارز کیا تھا کارشم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں یہ آیت نازل فرمائی ترجمہ اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے یہ نشانات ابتائے اسلام تک مجود ہیں اور اس کو ابو طالب نے اپنے قصیدے میں اس طرح ذکر کیا ہے مجھے سور پہاڑ کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے پہاڑ کو بلند کیا اور اس کی قسم جو ہیرہ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے جاتا ہے اور واپس آتا ہے اور میں بیت اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو مقا کی وادی میں یقینی طور پر اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی قسم اللہ اس سے غافل نہیں اور ہجرہ اسوت کی قسم جس کو لوگ صبح شام چونتے ہیں جب وہ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اب بھی اس پر ترو تازہ ہیں آپ کے پاؤں ننگے تھے اور آپ نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے یعنی آپ کے پاؤں کے نشان اس پر موجود ہیں اور قدم کے نشان سے پتا چلتا ہے کہ آپ ننگے پاؤں موجود تھے جوتہ نہیں پہنا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد کو انچا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اور اللہ کے بہت مخلص اور امتہائی فرما بردار تھے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے ارشاد پاری تعالیٰ ہے اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل و جلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے آگ وادی میں سب سے افضل جگہ میں سب سے آلہ برتر بلند شان والا گھر بنایا اور اس کے بشندوں کے لئے برکت کی دعا کی اور یہ کہ ان کو پھلوں کا رزق دیا جائے حالانکہ وہاں پانی بہت ہی کم تھا اور درختوں کھیتوں اور پھلوں کا نامنشان تک بھی مجود نہ تھا اور یہ دعا بھی کی کہ اس جگہ کو عزت و احترام امن والا بنا دیا جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت بکشا اور ان کی پکار پر لبیت کہا اور ان کا سارا مطالبہ پورا کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنا دیا ہے اور لوگ اس کے گردنوں سے لیے جاتے ہیں کیا یہ لوگ باطل پر اتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی نشکری کرتے ہیں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا بھی فرمائی کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجے یعنی ان میں ایسا رسول بھیجے جو ان کی جنت سے ہو اور انہی کی فصیح و بلیغ عربی زبان بولتا ہو تاکہ ان کو دنیا اور دین کی نعمتیں اور دنیا آخرت کی سعادت ان کو مکمل طور پر حاصل ہو سکے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور ان میں ایک ایسا رسول مبوس فرمایا وہ ایسا عالی عرفہ اور بلند شان والا تھا کہ اس پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا اور دین اس کے لئے مکمل فرما دیا جو ان سے پہلے کسی نبی کے لئے مکمل نہیں ہوا تھا اور روئے زمین کے تمام لوگوں کے لئے آپ کا پیغام عام کر دیا حالانکہ لوگ مختلف صفات والے ہیں اور یہ دنیا کے تمام شہروں اور تمام علاقوں اور ہر دور کے لوگوں کے لئے ہے اور قیامت قائم ہونے تک کے لوگوں کے لئے ہے یہ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں آپ کی خصوصیات ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے اشرف عالی عرفہ ہیں اور آپ کا دین بھی کامل و مکمل ہے اور آپ کا شہر اور علاقہ عالی درجہ کا اور زبان بھی امدہ اور اپنی امت پر آپ کمال درجہ کے مہربان اور رحمت کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی عظمت والا آپ کے ماں باپ بھی عظمت و شان والے اور جائے پدائش بھی امدہ اور عالی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین والوں کے لئے بیت اللہ تمیر کیا اس لئے آپ اس بات کے حقدار قرار پائے کہ ان کی اولاد میں پیدا ہونے والا آخری نبی بھی عرفہ و عالی مقام پر فائز ہو اور وہ آسمانوں پر بیت المامور کے پاس عالی مرتبہ منازل کے مستحق قرار پائیں اور یہ بیت المامور ساتھویں آسمان والوں کا قبلہ اور عبادت خانہ ہے اور بابرکت ہے لزانہ اس میں ستر ہزار کی تداد میں فرشتے عبادت کے لئے داخل ہوتے ہیں پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی حضرت صدی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسمائین علیہ السلام کو اکم دیا تو ان دونوں حضرات کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کی جگہ کہاں ہے تو اس جگہ کی نشاندہی کے لئے اللہ تعالیٰ نے الحجوج نامی ایک ہوا بھیجی جس کے دو پر اور سام کی شکل و صورت میں ایک سر تھا اس نے کعبہ کی اردگرد جگہ کو صاف کر دیا اور اس کی بنیاد ظاہر کر دی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدای کر کے بیت اللہ کی بنیاد رکھی اس کے مطالق اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لئے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی پھر جب انہوں نے بنیادیں کھڑی کر دی اور رکن بنانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے یہ خوبصورت پتھر لاؤ اس کو میں اس جگہ پر رکھوں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارز کیا کہ ابا جان میں تو تھک چکا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ کام بھی میں کرتا ہوں تو جب وہ پتھر لینے کے لئے چلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سیاہ پتھر ہند سے لے کر آمیلے یہ پتھر سفید یاکود کا تھا حضرت آدم علیہ السلام اس پتھر کو جنت سے لائے تھے لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا اتنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایک پتھر لے کر پہنچے تو دیکھا کہ رکن کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ ابا جان یہ کدھر سے آیا ہے کون لائے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے سے زیادہ چوست ایک نوجوان لائے ہے پس دونوں باپ بیٹا بیت اللہ تمیر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے بنایا گیا ہے اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا تمیر میں مصروف تھے تو وہاں اس وقت کے زمین کے بادشاہ ذلکرنین کا گزر ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ آپ کو کس نے اس کی تمیر کا حکم دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تمیر کا حکم دیا ہے ذلکرنین نے کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پانچ مہنڈوں نے اس کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو حکم دیا ہے تو سکندر ذلکرنین اسی وقت آپ پر ایمان لائے اور آپ کو اس بات کی تصدیق کی ایک لمبی مدد تک بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی شکل میں مجود رہا پھر قریش نے اس کو دوبارہ بنایا مگر ان کے پاس رقم کچھ کم ہو گئی کیونکہ قریش نے آپس میں ایک معایدہ کیا تھا کہ حلال مال فرچ کرنا ہے حرام کا پیسہ نہیں لگانا تو انہوں نے شمال کی جانب شام کی طرف سے اسے چھوٹا کر دیا اور اسی حالت پر آج تک مجود ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب تیری قوم نے خانہ کعبہ بیت اللہ کو بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے انہوں نے کچھ چھوڑ دیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ تمیر نہیں کر دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیری قوم کا زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتا تو میں یہ کام ضرور کر دیتا ایک دوسری روایت ہے کہ اگر تیری قوم کا زمانہ جہلیت کے ساتھ نہ بنا ہوتا تو میں کعبہ کے خزانے کو اللہ کی راہ میں خرج کر دیتا اور اس کا دروازہ زمین کے ساتھ ملا دیتا اور حتیم کو کعبہ میں شامل کر دیتا حضرت عبداللہ بن زبیر رسیل اللہ انہو نے اپنے دور حکومت میں کعبہ کو اس انداز سے بنوایا جس کی اطلاع ان کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رسیل اللہ انہو نے دی تھی جب حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا تو اس نے عبدال مالک بن مروان کو خط لکھا جو اس وقت خلیفہ تھا کہ یہ کام عبدال بن زبیر رسیل اللہ انہو نے اپنی مرضی سے ہی کروایا تھا تو عبدال مالک نے اسے پہلی حالت پر بنوانے کا حکم دیا پس انہوں نے اس کی شامی دیوار کو توڑا اور حتیم کو اس سے باہر نکال دیا اور دیوار کو بند کر دیا اور کعبہ کے اندر پتھر لگا دیئے اس طرح اس کا مشرقی دروازہ بلند ہو گیا اور مغربی دروازہ بلکل بند کر دیا گیا جیسے آج کر دیکھنے میں آتا ہے پھر جب عموی بادشاہ کو یہ اطلاع ملی کہ ابن جبیر نے تمیر قابا کا کام حضرت عم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہوں کی بیان کردہ حدیث کی بنا پر کیا تھا تو وہ اس پر نادم ہوئے اور پرشمال ہوئے اور کہنے لگے خاش وہ اس کو عبداللہ بن زبیر عنہ کی تمیر کے مطابق ہی چھوڑ دیتے اور کوئی رد و بدل نہ کرتے مہدی بن منصور کی خلافت کے زمانہ میں حضرت امام مالک بن انس سے مشورہ طلب کیا گیا کہ بیعت اللہ کو دوبارہ عبداللہ بن زبیر عنہ کی تمیر کے انداز میں بنا دیا جائے جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ عنہ کی خواہش اور تمنا بیان کی ہے تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس طرح بیت اللہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا مطلب یہ کہ ہر آنے مالا بادشاہ اپنے مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا اس طرح بیت اللہ اسی حالت پر قائم رہا اور آج تک بدستور اس طرح قائم ہے اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں